موسیقی مرن میں سہکارتہ منزلی ڈرٹر ارون سنگھ بھدوریا نے یادر سماج کا سمیلن کرایا اس سمیلن میں یادر نے کہا کہ سبی رانیتک دل یاترہ نکال رہے ہیں لیکن پردیش میں بی جے پی نے وکاس کرایا ہے یادر نے دعویٰ کیا کہ پردیش میں ایک بار پھر بی جے پی کی سرکار بنے گی اس موقع پر بی جے پی ویدھائی کرشنہ گوھر بھی موجود رہی اور انہوں نے شیبرا سرکار کے کاریوں کے بارے میں بتایا مبابلے پتھ وکریتہ مہا سمیلن آجد کیا گیا جس میں سی ایم شیبرا نے جن سبا کو سمودت کیا سی ایم نکا کی گاؤں اور شہر میں سڑک پر سامان بیچنے والوں کے پہچان پتر بنائے جائیں گے الگ الگ جگہ چنیت کر ہاکرز کارنر بنائے جائیں گے ساتھی پتھ وکریتہ کلیان بورڈ کا گٹھن کیا جائے گا پتھ وکریتہ بھائی بہنوں کے لیے ہاکرز کارنر بنائے جائیں گے جنوڑا میں گیاروی ککشا کے چھاتر کی اچانک طبیعت بگڑنے کے بعد موت ہو گئی عمروڑا میں سونپل چھاتر آباس میرے رہے گیاروی کے چھاتر امپرکاز کی طبیعت بگڑی اس کے بعد چھاتر کو عمروڑا اسپتہ لائے گیا حالانکہ یوبک کو بچائے نہیں جا سکا موت کن کارنوں سے ہوئی یہ سپرش نہیں ہوا ہے نوجوان چھاتر کی اچانک موت سے ہر کوئی حیران ہے پولس چھانبی گریہ منتری نے ٹورنانتہ مشتہ دھتیا پہنچے جہاں عام لوگوں اور بھاچپا کارکرتاؤں کی سمسیہیں سنی ساتھ تھی نیراخرن بھی کیا گریہ منتری نے پیتانبرا پیٹ اور شنی مندر میں پودھارچنہ کی اس کے بعد سردار بللپ بھائی پٹیل کی مورتی کا آنابرن کیا اس موقع پر کیمنٹ منتری سرطنطر دیو سنگھ تمام جن پتردی اور کوروی سماج کے لوگ موجود ہیں گویا میں لاپتہ یوبک کا ندی کے کنارے ملا شب جس سے ہر کم بچ گیا تین دن سے گائب یوبک کا شب مریاندگاستانے کی ٹھیک پیچھے فلبو ندی کے کنارے پر ملا پریوار والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوبک کی گائب ہنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اس تھانے تھانے میں گمشدگی کی اپلیکیشن تو دی لیکن پولیس نے اپلیکیشن یہ لینے سے بنا کر دیا یہ پہلے جا کے اپنی جان پچاند والوں سے پوچھتا مرینہ میں کانگریس کے راشتری سچیب شبھاٹیہ نے جن آکھروچ یاترہ میں شرکت کی اس دوران کینٹری منتری جترہ چندھیا پر نشانہ سادھا ادرباچپا نیتا اور انسوچی جاتی کے راشتری اتحق شلال سنگھ آرے نے پلٹوار کیا آرلی نکاح کی سندھیا پر اچھلنے والا کیچڑ کانگریس کے چہرے پر گرائے چندہ ویدانسوا میں سمجھیاں کا امبار لگا ہوا ہے جہاں لوگ بجلی سنکٹ کو لے کر بجلی ویبھا کے آفیس پہنچے پورا ماملہ رائپور گاؤں کا ہے گرامیڑوں نے بتایا کہ ہری جن بستی میں آٹھ دنوں سے لائٹ رہی ہے گرامیڑوں کو خاصی دکھتے ہو رہی ہے اسی کے چلتے ایک دردن سے بھی زیادہ گرامیڑ بجلی ویبھا کے دفتر پہنچے اور اپنی سمجھ سے آئے رہے ہیں جولپور میں بی جی پی کی جن آشرباد یاترہ سمپن ہوئی لانلی بہنہ یوجنہ آواز یوجنہ سمیت تمام یوجنہ ہے جن کا سمرتن مل رہا ہے انہوں نے پور مکملتری کملنات پر بھی اس بیچ نشانہ ساتھا گرامیڑوں نے بی جی پی پارشتوں کی بیچ انبن کا معاملہ سامنے آیا جب بی جی پی کے پارشت نے محلہ نگر پریشت ادھیاکش اور ان کے پتی پر منمانی اور بھشتاچار کے آروپ لگا دیئے آروپ ہے کہ ادھیش کے پتی ویدھائک پرتنیدی بن کر پچھلے ایک سال سے ادھیش کی طرح نگر پریشت کا کاریبار دیکھ رہے تھے حالانکہ آروپ لگنے کے بعد انہوں نے ویدھائک پرتنیدی پت سے استیفہ دے دیا رضان منتری موڈی پتیس ستمبر کو بھپاہ لارہے ہیں پی اے موڈی رازدھانی کے جمبوری میدان میں ہونے والے کارکرطہ محکم سے چناوی بیگل فوکیں گے اس محکم میں قرید دس لاکھ بی جے پی کارکرطہ جھوٹیں گے بی اے موڈی کے کارکرم کو لے کر جھوٹ شور سے تیاریاں چل رہی ہیں ساتھی ایس پی جی کمانڈوں نے بھی مرچا سمالا ہوا ہے چپے چپے پر پیدا میں نیٹری فورس تیارا موپال میں گویندپورہ ویدھان سبا میں لوگ مول بھوٹس ویدھاؤں سے بنچت ہیں حسانی ریوازے نے بتا کہ کھلے ہوئے بجلی کے میٹر زمین چھوٹے بجلی کے تار ایسی بہنیں جو 21 بل سے عدق ہے اور جنہوں نے بیوار نہیں کیا ہے وہ لادلی بہنہ یوجنہ کے اندرگرد پات رہے اور ان کا نام بھی لادلی بہنہ یوجنہ میں جھوڑا جائے گا موکی منتری شیبرا سنگ چوہار نے بڑی گوشنہ جملپور میں کر دی ہے جن سبا کو سمجد کرتے ہوئے موکی منتری نے کہا کہ سرکار میں نہیں پریوار چلاتے ہیں لادلی بہنہ یوجنہ لگو کرنے کے بعد آگامی بدانسوا چلاؤں کو لے کر سبی پارٹیاں اپنے اپنی جور آزوائش میں لگے ہیں پردیش بھر میں کانگریس جن آکروشی آترہ نکال رہی ہے تو وہی آگامی ایک اکٹوبر کو جن آکروشی آترہ کنچ باسودہ میں پرویش کرے گی اس کی جانکاری کو لے کر کانگریس بھومن میں جنہ ادھیکش کانگریس پارٹی راکیش کٹارے کی ادھیکشتہ میں کانگریس کی بیٹھک ہوئی نیوانے میں بی جے پی کی جن آشنوا دیاترہ نکالے گئی نگر کے سریڈیم گرانڈ پر جن سبح کا آجن ہوا اس دوران جن سمپرک منتری راجندر شکری نے کہا کہ بھگوان شریڈرام کی نگری چیترکوٹ سے یاترہ پرانم ہوئی تھی اور بھگوان شریڈرام راجہ سرکار کی نگری میں یاترہ کا مشرام ہوا جہاں جہاں سے یاترہ نکلی ہے وہاں پر کافی اچھا ہوا موردہی عبیارن پردیش کا ساتھوہ ٹائگر ریزر فورس بن گیا ہے سرکار نے راج پتر میں اس کا پرکاشن کیا بتادے کی ساغر دمو نرسندھ پور اور رائے سینج جلے میں اس پہلے ہوئے نوردہی عبیارن کی ستھاپنا اور سبشتر میں کی گئی سال دوزار اٹھارہ میں ایک نر اور ایک مادہ ٹائگر کو یہاں چھوڑا گیا ریٹی میں ریت مافیوں کے اوصلے بلند ہو چلے ہیں دوسرے جلے کی ریلٹی سے ریت کا دھڑلنے سے پریبہن ہو رہا ہے ایسا ہی ایک معاملہ بدنی جلے میں سامنے آیا جہاں چھے جو کہ ایس ڈی ایم نے ایک دمپر کو پکڑا اور اسے جب کیا تبھی وہاں موجود یوکوں نے اس کا ویڈیو بنانا شروع کر دیا اسے دیکھ ایس ڈی ایم نے یوکوں کی جم کر پٹائی کی اس کا ویڈیو وائرنٹ ہو گیا ٹکنگل میں پہلی بار موبائل برکشاپ کے مادیم سے شیویر اسطل پر ہی آدھنک اور اچھے تقنیقی یوکتہ کیلیپر کا ویڈرن کیا جا رہا ہے جس میں اسٹھی بادت پولیو گرسیت لکوہ پیرت اور اسٹھائی روح سے فیکچر سیرپریل پالیسی سے گرسیت دیویانگ جنوں کو آدھنک اچھے تقنیقی یوکتہ کیلیپر کا ویڈرن شیویر اسطل پر ہی موبائل برکشاپ کے مادیم سے ویششکیوں کی انوشنسہ پر کیا گیا نشری گروہ صاحب سوا کا ایک سو چھے وارشک دیوان دھمدھام کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر شب کیرتن کے ساتھ گروہ کا لنگر بھی ہوا اس میں سبھی سمدائے کے لوگوں نے حصہ دیا کچھ وشانتی کے لیے ارداس کی گئی بتا دے کہ مسوری کے لنڈھور گردوارے کا احتیحاص ایک محتو ہے کیونکہ مسوری کے اسی گردوارے سے ہیمکنڈ صاحب کی کھوچ کی شروعات ہوئی تھی لپنوں کے کاکوری تھانت شیطر کے نارونا گاؤں میں سمیدہ کرمی کی موت سے ہڑکا پچ گیا فروری ماہ میں بیبھاگی اللہ پرواہی کے قارن گھائل سمیدہ کرمی کی موت ہو گئی پیتی فروری ماہ میں لائن فالٹ کی سوچنا پر لائنمنٹ کیبل صحیح کر رہا تھا تب ہی اچانک لائٹ سپلائی چالو ہونے سے سمیدہ کرمی چھلس گیا حادثے میں سمیدہ کرمی کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور نچلا حصہ جل گیا بعد میں موت سارنپور تھانا صدر بازار چھت انترگت خلاسی لائن اسٹیت وندر کے پجاری سے تین بدماشوں نے چاکو دکھا کر انگوٹھی لوٹ لی بائی ستمبر کو سارنپور تھانا صدر بازار کے خلاسی لائن میں چاکو کی نوک پرویز لوٹ کے معاملے میں پولیس نے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے میکانپور میں سرکاری سمید پر انادکرت روپ سے قبضہ جمائے ریسٹرنٹ سنچالکوں کے عوید قبضے رہا دیا گئے ان عوید قبضوں کی خلاف سی ایم پورٹل پر شکایت کی گئی تھی اس کے بعد نگان نگم ٹیم آتھکرمن دستے کے ساتھ نرالہ نگر کے دیپ جراہے پہنچی اور بلڈوسر چلا کر عوید آتھکرمن رہا دیا نگان نگم ٹیم نے کئی ریسٹرنٹ سنچالکوں سے ساگر جلے کے رہلی میں دردیسیے گڑی شتصف دھومدھام سے منائے جارہا ہے منڈالوں میں گڑیش پتیماؤں کے درشن کو شدھالو کا سیلاب امٹ رہا ہے کالج روٹ پر کلبدھام گولڈن سٹی میں ساپید گیارہ فیٹ کی بھوی پتیمہ دشیش آخرشن کا کیندر بنی ہوئی ہے یہاں بھگوان اپنے بھگتوں کو اپنے ہاتھ سے ہی پسات بات رہے ہیں چتھکوٹ میں بھاچپا کو بڑا جھٹکا لگا ہے ستنا جلے کے چتھکوٹ ویدان سوات شیطر میں صوباز شرما ڈالی بہودل سماجبادی پارٹی میں شامل ہو گئے صوباز شرما ڈالی بھاچپا میں پرزنش کاری سمیتھی کے صدر سے تھے بھاچپا سے ٹکٹ نہ ملنے کے قارن صوباز شرما ناراض چل رہے تھے شریوار کو انہوں نے ویڈ سنگپور کے شپوری پیلس میں اپنے ہزاروں کارکارتاؤں کے ساتھ بی ایس پی کی صدر سے تھا موبال سنباہ کے لفظ ایک ہزار صدق پٹواریوں نے اپنی ہرتال کے چھپیس پہ دن شریوار کو سیہور پہنچ کر پیدل مارش نکالا اور پرانچیر گڑش مندر پہنچ کر بھگوان گڑش کو اپنی مانگوں سے سمجھے تکیا فنسوپا پیدل مارش میں بڑی سنگتیا میں مہیلہ ہٹپاریوں نے بھی بھاگ لیا ویتن کو لے کر پٹواری سنگ لمبے سمجھے پردشن کر رہا ہے جدلپور میں آتیتی شرشکوں نے پی سی سی ادیق شوربستر سانسا دیپک بیچ کے نواز کا ہراک کیا آتیتی شرشکوں نے 62 سال تک کی جوب سیکیورٹی کی مانگ کی ہے ساتھی جن آتیتی شرشکوں کی چھٹنے کی گئی ہے انہیں پھر سے نوکری پہ بلانے کی مانگ کی شرشکوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدور علاقوں میں جا کر بچوں کو پڑھایا لیکن انہیں رکھنے کی بجائے سیدھی بھرتی کر اپمان کیا تھا بھنڈ میں پولیس نے بڑی کاربائی کرتے ہوئے دمپتی کو لوٹنے والے تین آر اپیوں کو گرفتار کیا شام کے سبب بائک سے پتنی کے ساتھ اپنے گاؤں رتوہ جا رہے شخص کو نروہ پر موڑ پر بائک سوار تین بدماشوں نے کٹے کی دم پر لوٹ لیا پیڑت کی شکیات کے بعد پولیس نے آر اپیوں سے ہتھیار سہیت لوٹے گئے دونوں موبائل چاندی کی کڑے اور کیش برامت کیا محمد پردیش میں جہاں آگامی چند مہینوں میں بیدان سبا چناغ ہونے جا رہے ہیں تو بھئی اب سندرولی ایس پی ایکشن موڈ میں ہیں اور نشے کی خلاف لگتار کاربائی کر رہے ہیں پولیس کو دو لوگ گھمتے پائے ملے جہاں پولیس نے جنگلوں کے بیچوں بیچ گھیرہ بندی کر دونوں آر اوپیوں سے دیڑ کلو گانجے کے ساتھ پچاس ایر روپے کا کیش برامت کیا دوسرے آر اوپی کے پاس لیڑ کلو گانجے کے ساتھ چار لاکھ موڈ خبرتر پردیش کے سیداد نگر جلے سے جائک پریوار پردان مطری آواز نہ ملنے کے قارن پیر کی نیچے رہنے کو مجبور ہے سرکار دوارہ دی جانے والی آواز آباتروں کو پہلے مل رہے ہیں اور باتروں کو لائن میں لگنا پڑھ رہا ہے معاملہ بکاسخنڈ برڈپور کے گرام سوا برگدی کا ہے یہاں گریب محلہ کارل اس میں نام ہونے کے باوجود آج تک اسے مکان نہیں ملا پیوہ میں ایک سرکاری سکول کا شکشک کا شراب کے نشے میں زمین پر نوٹتا ہوا یہ ویڈیو محسوس صاحب شراب کے نشے میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ کھڑے ہو کر اپنے گھر جانے کی بھی حالت میں نہیں تھے یہ معاملہ گنگیو جنپد انترگت ندنا پرائمر سکول کے شکشک کا ہے جو شراب کے نشے میں گالی گلوچ کرتا رہا نشے مدود شکشک کا نام جگنات کول بتایا جارہا ہے مہرانی کھیت میں نندہ دیوی مندر پریسر میں ماں نندہ سنندہ کی پرتیماؤں کی ویدی ویدھان کے ساتھ پرتیشتہ ہوئی مندر پریسر میں بوجہ ارچنا جاری ہے ماں نندہ سنندہ کے درشن کے لیے صبح سے بھکتوں کی بھیڑ لگ رہی ہے سیوک ویڈسٹریٹ جائے کشن نے بھی مندر پہنچ کر درشن کیے مندر میں بھجن کھردن جاری نیوریہ سنندگیت پریسیتیوں میں آٹو چالک کی موت ہو گئی آٹو چالک آٹو کو لے کر شکربار کو دبیہ پر گیا تھا شنیوار صبح عجیت مل گوتوالی چیتر بیرپنی میں شراب کی دکان کے پاس آٹو چالک کا شب ملا پولیس کو آشنگا ہے کہ کسی طرح کی زہریلی چیز کے سیون سے آٹو چالک کی موت ہوئی مرد آباد کے بھگتپر شیطر کے گاؤں مہشپور میں ہندو دھرم ستھل پر ٹائلز لگوانے کا کام کیا جارہا تھا اس بیچ گاؤں کے دوسرے دھرم کے ایک یوک نے نرمان ستھل پر جا کر راج مستری کے ساتھ مار پیٹ کی معاملے میں پیڑت پکش نے اب تھانے میں شکایت کی ہے بتا جارہا ہے کہ پورا بھی بات دیوی ستھل پر ٹائلز لگانے کو لے کر تھا پولیس نے مکہ آروپی کو گرفتار کر لیا ہے مرد آباد کے بیلاری میں بچوں کے پریوار والوں کے دوارہ ایک مینے کی فیس نہ دینے پر بچوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا اس سرکت کے بعد بیلاری سلور اوک ایکارڈمی سکول کے منیجمنٹ سٹاپ پر سوال اٹھ رہے ہیں بچوں کو پیرنٹ سے اب پولیس میں نے لکے شکایت کی ہے پریوار کا کہنا ہے کہ بچوں کی فیس کا سمیت تیس ستمبر ہے جس کے باوجود بے بجے بچے کو سکول کے دوارہ پرٹا رہے گیا کانپور میں کار کھڑی کرنے کو لے کر دبنگوں نے پتی پتنی کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی مارپیٹ میں پتی اور پتنی دونوں ہی کھائل ہو گئے بتا جارہا ہے کہ دبنگ ڈوبی سکسینہ اور اس کے ساتھ نشے کی حالت میں آئے اس کے ساتھ ہی آج دن لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کرتے انہوں کو ڈراتے اور ڈھمکاتے ہیں اور پیٹتے ہیں انہی بدماشوں نے پتی پتنی کے ساتھ بھی مارپیٹ کی بجریہ تھانا چھیتر کے رامباغ علاقے گاہی دونوں جشپور جلے کا اکماتر سینیما ہال بند ہو گیا جلے کا اکلوتا مادرگاہ ڈیجٹل سینیما ہال جسے جلہ پرشاستر نے بلا نیگل لائسنس کے چلتے بند کر دیا بتا جارہا ہے کہ سینیما ہال کا لائسنس ختم ہو چکا تھا لیکن تب سے لائسنس رینیو ہی نہیں کرائے گیا اور بینا لائسنس آوید روپ سے تریٹر کا سنچالن ہو رہا تھا جسے بند کر دیا گیا ہر دوئی پیدار منتری کی مہتبکان شیوجنا کے انترگرد جلہ مکھیالے سے آئیدھا مارک پر ایک نئی بس سنچالن تو کی گئی لیکن اس کے دو مہنے بعد ہی روڈویز کے ادھکاریوں کے دوارہ اسے بند کر دیا گیا یادریوں کی سموچیت سنکھیا کے باوجود بھی بس کا سنچالن بند کرنے کو لے کر اب سوال اٹھ رہے ہیں بس کا سنچالن ماتر دو مہینے ہی ہو پایا پناہو کے حسن گج میں گڑیش ویسرجن کے دوران بڑا حادثہ ہوا ویسرجن گھاٹ پر مورتی ویسرجن کے بیچ ایک شکشک اور چھاتر ندی میں ڈوب گئے گوتا خورو نے کڑی مشکت کے بعد ادھیاپک اور پھر چھاتر کے شف کو باہر نکالا مہن بابا کے جلیشور نات مندر کے پاس ویسرجن کے دوران یہ گھٹنا ہوئی شاتر ادھیاپک مہن کے ایل وائی مینپوریا سکول سے گھار پر پہنچے تھے جنبت گازی آباد میں کرائم برانس کی ٹیم نے چار ایسے شاتروں کو گنفتار کیا جو بزنگوں کو گرہ نقشت کے خراب بتا کر ٹھگنے کا کام کرتے تھے پولیس ان کے انساتھیوں کی تلاش کر رہی ہے پولیس نے گھٹنا میں استعمال بائیک اور سونے چاندی کے آبوشن برامت کیے ہیں اترک پولیس آئیوک تدینیش کمار پی نے بتایا کہ پکڑے گئے آروپی گروہ بنا کر یو پی مدفردیش ہارکن سے لے کر بیہار اور ڈلی میں بھی وارداتوں کو انجام دے چکے ماندہ جنپت کے کوپریٹیو بینک میں ایک بڑا گھوٹالہ سامنے آیا ہے جہاں پر چھے بینک کرمیوں نے دوزار اٹھرہ میں پانچ کروٹ روپے کا گھوٹالہ کیا تھا اس کے بعد پورے معاملے میں ایسائی بی کی ٹیم جانچ پر تال کر رہی تھی شنیوال کو باندہ پہنچے ایسائی بی کی ٹیم نے پولیس کی مدد سے تین آروپیوں کو گرفتار کیا حالانکہ تین آروپی موقع سے فرار ہو گئے معاملہ بسندہ تھانا چھتر کے اورنگاؤں کا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے نم نیوکت جلاج دکش رام پرساد مشرا امیٹھی پہنچے پارٹی کارکرتاؤں نے بھاچپا جلاج دکش کا زوردار سواگت کیا جلاج دکش پت کی گھوشنا ہونے سے پہلے رام پرساد مشرا ڈنگو سے پیڑت تھے جو لمبے سمیسے علاج کے بعد فست ہو کر امیٹھی نوٹیں امیٹھی میں کسانوں کی کھیتی کرنے کے لیے نئی تکنیکوں سے جوڑنے کے لیے کسانوں کو پرشکشنر دیا جارہا ہے کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے نئی تکنیکوں کے بارے میں تو بتایا ہی جائے گا ساتھی ساتھ کسانوں کو کاشی بشونات کے درشن بھی کرائے جائے گے شنیوار کو امیٹھی سے کسانوں کو کاشی کے لیے ربانہ کیا گیا دشمر میں تیز رفتار سے جا رہی سکول بس ارن انتتھو کر کھیت میں فس گئے بس میں سوال دو دردن بچے بال بال بچے سوچنا ملتے ہی کانساویل پولیس وہاں پہنچی پولیس کی ٹیم نے سبھی بچوں کو سرکشت باہر نکالا بس دیئے بھی سکول کی بتائی جا رہی ہے پرتک درشیوں کے مطابق وہاں چالک تیز گتی سے وہاں چلا رہا تھا اور اوور ٹیک کرنے کے کارن یہ حادثہ ہوا لکنو میں گلوبل انویسٹر سمیٹ کے بعد سے شہر کو اپنے عبدی وینجنوں اور پرسید کے لیے جی آئی ٹیک ملا ہے اور اپنے پہلے پروڈکٹ سنچالک پریپیٹ گریمز کارڈ کو لانچ کیا شہر کا پسندتہ ریسٹران سکائی لارڈز آن بورڈ آنے والے چنندہ شروعاتی برانڈز میں سے ایک ہے جو ٹرانزیکشنز پر اپنے گرہکوں کو پرسکار پردان کرتا ہے جنگوں کے ڈھولا دیواسی فالیاں میں کھیت میں گانجے کی کھیتی کرنے والے مافیا پر کاروائی کی گئی آروپی گوریلال کے کھیت سے گانجے کے ایک سو اٹھارا کھرے پودے جب کیے گئے اس کے انمانت قیمت ایک لاکھ پچاس ہزار بتائی جا رہی ہے آروپی موقع سے فرار ہے جس کی پلے سب تلاش کر رہے ہیں سیرہ کے گرامیڈوں نے نلجل یوجنا میں پرسٹا چار کے خلاف چکہ جام کیا گرامیڈوں نے بیتول آٹھ نیر مارک پر جام لگا دیا گاؤں میں سنچالت نلجل یوجنا میں انمیتہ پائی گئی ہے جام سے سڑک کے دونوں اور بہانوں کی کتاب لگ گئی ہے پولیس پرشاہ سن موقع پر پہنچا اور گرامیڈوں کو شانت کرانے کی کوشش کی گئی تکنگر کی کلیکٹر کاریالے کے سامنے پچھلے کئی دنوں سے رجک سماس کا دھرنا پردرشن جاری ہے لیکن ابھی تک کسی بھی راجنیتہ یا دھکاری نے ان کی سدھ نہیں لی رجک سماس کی جلا دیکھش نندلار رجک کا کہنا ہے کہ دوسرے راجوں میں رجک سماس کو انسوسی جاتی میں شامل کیا گیا ہے اور مدی پردیش کے رائے سینج سیہور اور بھپال تین جلوں میں بھی رجک سماس کو انسوسی جاتی میں شامل کیا جانا کیا گیا اور مدی پردیش کے دھنے جلوں میں ایسا نہیں اور یہ باندہ میں جوہ مافیا راجک شور کا اپنے شاگرد گورے کے ساتھ جوہ کھیلتا یہ ویڈیو وائرل ہو گیا دیہات کوتوالی چیتر اور شہد کوتوالی چیتر کے مہوا بھرکھری کترابل گورے ہیں تینوارہ جیسے گرامین چیتروں میں جم کر جوہ کھیلا جا رہا ہے باندہ میں آواز عجنہ کو لے کر ایک محلہ نے عارف لگایا کہ آواز عجنہ کی دھنراشی پردھان سچی اور اس کے گرگوں نے نکال لی محلہ کے مطابق وہ پڑی لکھی نہیں ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر آروپیوں نے پہلے گھر سے اسے بہلا فصلہ کر اس کا اور اس کے پتی کا بینک پاسکو صدارنے کے باہر نے لے لیا اور پیسے کا گون کر دیا اسی شکایت لے کر محلہ جلہ ادھکاری کے پاس پہنچی باندہ بازوزہ شہر سوباش نکیتن والی گلی میں کچھ شیوکوں نے توڑ فورڈ اور فائرنگ کر نگر میں دہشت پھیلانے کی کوشش کی تھی اسے لے کر پولیس نے توریت کاروائی کرتے ہوئے سیسی ٹی وی کیمرے کی پھوٹیج کے آدھار پر آروپیوں کو گرفتار کیا معاملے میں پولیس نے پھل پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے عبید ہتھیار جب کیے موسیقی